میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں اپنی بیٹیوں کو آپ کے گھروں میں بلی اس دفعہ بڑے زیادہ آتے ہیں تو آپ کسی تویز والوں کو بولو نا جس کو بابی کا تویز کراتی ہیں کئی بیٹی میری کہہ رہی ہیں ہاں کراتی ہیں نہیں نہیں میری بیٹی نہیں کراتی ہے جو پڑھتی ہیں نا یہ پڑھی لکھیں معاشرے کے حصہ ہیں آپ ایسپائر کالج کی بیٹی ہیں اپنے جذبوں سے فائر کریں ایسپائر کریں ایسپائر کریں اور میں آپ کے لئے خود کلیپنگ کرتا ہوں کہ میری بیٹیوں نے بیٹھ کر ایک مولوی سنا ہے جبکہ ایسپائر دور میں تو لڑکیاں موبیلوں پر پتہ نہیں کیا کیا سنتی ہیں آپ نے ایک مولوی سنا ہے آپ کے لئے میں کلیپنگ کرتا ہوں کریں جیڑ دل ویچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جیڑ دل ویچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بان جہان دے کدی نہ کدی میمان مدینے دے سنے آئے مدینے تے جدو دور نظر پیندی سنے آئے مدینے تے جدو دور نظر پیندی جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تے اسپائر کالج کی عزیز طالبات میری بیٹی میری بہنوں آج میں گنیا اسپائر کالج میں نہیں میں روز کئی نہ کئی کسی کالج میں جاتا ہوں اکرام صاحب بہت میرے پیارے دوست فرنڈ ہیں کافی دیر سے اور ان سے دوستی کی بنیاد میری یہی ہے کہ میں اسپائر کالج میں اور دوسرے کالجوں میں جا کر لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں من کے سچے ہوتے ہیں ان کو جو موٹیویٹ کریں بچے وہی سیکھتے ہیں تو میں پہلے آپ کو یہ سکھیل آپ کو شکھاؤں کہ اس معاشرے میں اس پاکستان میں اس ماں میں اتنی زیادہ آنکھوں کا مسئلہ بنا ہے کہ سندھ سے یہ بیماری چلی ہے اور یہ چلتی چلتی پنجاب آئی گلوے لے دی اندھی یہ پھال موسم دا ہے تو لہٰذا میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا اپنی بیٹیوں کو اور جتنے سٹاف کے لوگ ہیں کہ یہ لازمی ان دنوں میں چشمے کا استعمال کریں کسی کی آنکھ خراب ہیں تو وہ چھٹی کریں کالج سے گھر میں رہے اور گھر میں جس چیز کو ٹچ کریں وہ چیز کسی کو پکڑنے نہ دیں اس لئے میں کہوں گا ذرا چشمہ لگائیں اور لوگوں کو آنکھوں کی بیماری سے بچائیں آپ میری بیٹی اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ اور یہ اچھا ہے یہ جن بیٹیوں کو چشمہ لگا ہے نا ان کے لئے سینیری موقع ہے اب دوسری جب چشمیں لگائیں نا تو ان کو بولو اب ذرا چشمہ لگاؤ نا ذرا آپ ڈھی سارڈ کرتے ہیں جس بچی کو چشمہ لگا ہو اس کی آئیز ویک ہے اس کی نظر ویک ہے تو یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے مگر میں چشمے والی بیٹیوں کو بھی کہوں گا آپ موبائل ذرا کم یوز کیا کریں تو آئیز ٹھیک رہیں گی یہ چھوٹ چھوٹے بچے اس طرح موبائل پاس کر کے آپ کو پتہ ہے میں کہتا رہتا ہوں تو لہٰذا کسی کو ڈھی ویلیو نہیں کرنا چاہیے نبیِ گریم نے ہر ایک کو عزت دی ہے دشمن کو بھی عزت دی ہے اپنوں کو تو عزت دی دی ہے تو یہ ربیل اول کا آپ کے لئے پہلا میسج ہے کہ آپ نے اپنوں کو بھی عزت دینی ہے بیگانوں کو بھی عزت دینی ہے اور خاص کر کے میری بیٹیاں جو ہیں اپنے گھر میں اپنی بابیوں کو بھی عزت دینی ہے ہاں جی یہ لازمی پیغام دینا تھا کیونکہ گھر میں جب ہم بولتے ہیں تو ہماری تلین ختم ہو جاتی ہے ادھر ہم کالج میں بولتے ہیں ٹیچر سے جی میں فلکل اس پہ عمل کروں گی جی میں فلکل اس پہ عمل کروں گی سر میں یہ کام کر لوں سر مجھے چھوٹی چاہیے اور گھر میں جاتے ہی روٹی پاکی ہے نہیں میں نے کھو نہیں یہ کیوں باڈی لینگ میں جا آپ کی چینج ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے ہلو ایال سے اچھا سلوک کرتا ہے یہ آپ کو پتا آمد مصطفی کا بہترین یہ پیغام ہے یہ آپ تک میسج ہے پروفر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ جتنے میری بیٹیاں پڑھتی ہیں آپ نے اپنے لیسنوں میں پڑھا دہولی پروفر پیس بی اپاؤن ہیم کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی رسمی تلیم نہیں رکھتے تھے بلکہ تمام رسموں رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے تو آپ اپنے گھروں سے یہ رواج ختم کریں کہ آپ کلاسوں میں شاپنگ مال میں بڑے عدب سے بولتی ہیں بھائی جان یہ چیز کتنے کی ہے یہ چیز کتنے کی ہے اور گھر میں آپ کا باڈی لینگوائز سٹائل بدل جاتا ہے ماما سے اور ہوتا ہے پاپا سے اور ہوتا ہے بابی سے تو بالکل اور ہوتا ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کو سکھانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ بابی بھی عورت ہے اور عورت ذات کو عورت سے زیادہ پیار کرنا چاہیے جنس کو جنس پیاری ہوتی ہے مگر آپ نے کیا کام شروع کر دیا ہے کہ یہ سارے جگڑے تویزوں والوں کے پاس لے گی میری بابی کیا کچھ کرے تو وہ کیا کر سکتا ہے تویز والا کچھ نہیں کر سکتا یہ عورتوں کا ایمان زیادہ کمزور کیا تویزوں والوں نے بھائی دیواروں پہ لکھ دیا ہے ہاں جی دیواروں پہ لکھ دیا ہے میں حران ہوں پڑے لکھے لوگ بھی ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں بس مجھے کوئی ایسا تویز دیں بس میں جو کہوں وہ بس مانتا جائے مانتی جائے یہ کیا آپ نے کام شروع کر دیا ٹرینڈ چلا دیا دیواروں پہ لکھ دیا آپ کو بیواکوف سمجھتے ہیں دیواروں والے یہ جو بھنگالی بابا یہ تویزوں والے یہ بیواکوف سمجھتے ہیں پڑے لکھوں کو کہ میں آپ کا یہ مقصہ حل کر سکتا ہوں میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں اپنی بیٹیوں کو آپ کے گھروں میں بلی استفعہ بڑے زیادہ آتے ہیں تو آپ کسی تویز والوں کو بولو جس کو بابی کا تویز کراتی ہیں کئی بیٹی میری کہہ رہی ہیں ہاں کراتی ہیں نہیں نہیں میری بیٹی نہیں کراتی ہے جو پڑتی ہیں نا یہ پڑی لکھیں معاشرے کے حصہ ہیں آپ اسپائر کالج کی بیٹیاں ہیں اپنے جذبوں سے فائر کریں اسپائر کریں اسپائر کریں آپ کلاپنگ کریں اپنے کالج کے لئے اور اس لیے میں نے بولا ہے کہ آپ نے یہ اپنے دل میں یہ بات دیکھ کر جانی ہے کہ یہ ربی لول میں ہمارے کالج والوں نے ناصر مدنی شاہب کو بلایا تھا وہ سادہ زبان میں سچی سدھی تکھریاں گلن کر دینے تکھریاں گلن کرویاں ضرور ہوں دیا ہاں جی مگر میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہلو ایال سے اچھا سلو کرتا اپنی بہنوں سے اچھا سلو کرتا ہے اپنی بابیوں سے اچھا سلو کرتا ہے اپنی ماں سے اچھا سلو کرتا ہے اپنے باپ سے اچھا سلو کرتا ہے اپنے اسازہ سے اچھا سلو کرتا ہے اپنے عزیزوں سے اچھا سلو کرتا ہے اپنے نکرانیوں سے اچھا سلو کرتا ہے ہاں کتنی میری بیٹیاں بیٹی ہیں حالان ان کو کام خود کرنا چاہیے یہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے نا بس میں ہلدی ہوگی ہوں تھوڑی سی تو اس کا کچھ حال آپ کام کیا کریں گروں میں کام تو کرتی نہیں ہے نکرانی رکھی ہوئی ہیں اس کو جڑکتی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے جانا تھا آپ نے یہ کام جب دی کیوں نہیں کیا تھا تو وہ بھی آپ جیسی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی عورت ہے وہ اس میں بھی دل ہے اس میں بھی ارمان ہیں اس کی بھی خاشات ہیں مگر اس کی خاشات کس کے نیچے دف چکی ہیں گربت کے نیچے دف چکی ہیں وہ غریب ہے ہے وہ بھی عورت ہے یہ باتیں آپ کو کسی اور نے نہیں سکھانی میں اور مالوی ہوتا نا تو سیدھی سیدھی آپ سے دو چار ناتے پڑھ کے اور کہتا بھی بس ٹھیک ہے مقصد آلو گیا میں جا رہا ہوں مگر میرا یہاں آنے کا مقصد ہے کہ آپ کو کچھ سکھا کر جاؤں بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے کرنے سے سیکھتا نہیں ہے جو دیکھتا ہے وہ بھکتا ہے میں آپ کے سامنے آپ کی اصل زندگی سامنے پیش کروں تاں کہ آپ کو پتا چلی ہے تلق حقیقت معاشرے کی آپ دیکھیں تویزوں والے نے آپ کا کتنا ایمان کمزور کیا ہوا ہے کہ چوری ہو جائے تو تلویز والے بتائیں گے اچھا چلو وہ تو بات کی بات ہے جو بھی کریں میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ان تلویزوں والوں کو بولیں کہ ہم عورتوں کا سب سے زیادہ ایمان تلویزوں والوں آپ پہ ہیں ایک تلویز لکھ دیں ہم نے وابڑا کے میٹر پہ لگانا ہے یونٹی نہ گرے نہیں کہ کوئی کرسے دے سکتا تو آپ کیوں کمزور ایمان لوگوں سے کلاتی ہیں میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں عورت ذات جب عورت بن جائے تو نبی خدا کو بھی دلاسہ دیتی ہے سگدہ ختیجہ تلویز کی تصویر میں کہ حضور آپ حق پہ ہیں عورت یہ ہے عورت نبی خدا کو بھی دلاسہ دیتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ڈی ویلیو مت معاشرے میں سمجھا کریں کہ مرد کہتے ہیں کہ جناب مرد مرد ہی ہوتے ہیں اور عورت کچھ بھی نہیں میں ان مردوں کو پیغام دیتا ہوں اسفائر کے سٹیج سے کہ کبھی بھی اس طرف کا لفظ نہ کہنا کہ مرد مرد ہوتا ہے اور عورت کچھ بھی نہیں ہوتی اللہ کی قسمیں اگر عورت نہ ہوتی تو مرد بھی نہ ہوتا اپنے لئے تو آپ نے آپ کلیپ نہیں کرنی ہے یہ عورت ذات ہے سنیے ہر دنیا کے شخص نے عورت نے مرد نے انبیاء کی تابعہ داری کی ہیں مگر میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کو اور آپ کی اجازہ جسٹاف کی ٹیچر بیٹی ہیں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ عورتیں ہیں جن کو نبیوں نے بھی تابعہ داری کر کے دکھایا کہ ہم اپنی ماں کے تابعہ دار ہیں نبیوں نے بھی اپنی ماں کی تابعہ داری کی ہے جن کا سارا جہان غلام ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ عورت کو معاشرے میں عزت نہیں ملی یہ لبرل لوگ آپ کو شکھائیں گے میرا جسم میری مرضی والی عورتیں کہیں گی کہ آپ کی کیا عزت معاشرے میں آؤ آپ کو عزت لے کر دیں ان کو آپ نے کہنا ہے خبردار ڈونٹ ٹچ می لائف ہماری لائف کو مت آپ انٹرپیلوں ہمیں پتا ہمیں اسلام نے کتنی عزت دی ہے ہمیں اسلام نے عزت یہ دی ہے کہ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کو جنت کا سردار بنا دیا ہے جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ تو زارا ہے اور ادھر لڑکیوں کا نام فاطمہ رکھ دے نا تو یہی لڑکیوں کہتی ہیں آپ کی مہمہ کوئی مادرنہ میں رکھنا چاہیے تھے مادرنہ میں تھے کونسا مادرنہ نام رکھنا چاہتی ہیں یہ فاطمہ نام کچھ حضور کی لگتے جگر جس کو حضور نے دل کا ٹکڑا کہا ہے میں یہاں کہوں گا کوئی دین محمد دی دیورگی بے شک فاطمہ کی سیدانہ ہوئے جمی پلی جڑی گیرتے پردیاں بیچے جدے سارتے ہے نبوت دی چھان ہوئے مدنی حیدر قرار دی ہوئے بیوی تے حسن حسین دی ماں ہوئے اے میں تے نہیں جاندار زمانہ حسین نو بڑیاں شانہ والا اے نانا حسین دا آج کے بعد آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہنا کہ آپ کوئی مادرم نام رکھیں کون سا مادرم نام رکھنا ہے ہاں لڑکیاں نے نام رکھنے وکی تو وہ دے وکی رضائیاں ہوں دیا یہ کوئی نام ہے وکی اچھا کئی لڑکوں کو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا میرے نا ٹونی یہ کون سا نام ہے آپ نام اچھے سیلیکٹ کیا کریں اچھے ناموں سے پکارنا یہ لڑکیوں کو بھی میں کہوں گا حضور نے فرمایا کہ جو کسی کا نام بگاڑتا ہے وہ گناہ کرتا ہے اب کتنی لڑکیاں اپنا نام اچھا لیتی ہیں اور جس کے ساتھ ان کی نانہ بنے ان کا نام بگاڑ بگاڑ کریں اس کے کان کیسے ہیں اس کا ناک کیسا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جو کسی کا ناک کان چہرہ آئیز اور انسان کے چہرے کی برائی بیان کرے سارا جسم اللہ نے کون کہہ کے بنایا ہے جب فیس کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے مگر یہ بھی عورتوں میں بڑی بیماری ہے جب رشتہ دیکھنے جاتی ہیں وہ انتیں پوڑی چنگی لگ دی ہیں بیرے اکھاں زوڑی ہیں یہ بہنگ یہ بہنگیں لگ دی ہیں ان عورتوں کو اللہ کا ڈار نہیں آتا کہ بیٹی میں بھی کسی کی تھی مجھے بھی کوئی دیکھنے آیا تھا مجھے بھی کوئی عورت دیکھنے آئی تھی اور میں بچوں کو کیا سکاری ہوں اگر آپ کو پسند نہیں بیٹی آئی تو آپ یہ کہیں کہ اللہ کو منظور ہوا تو ہم کر لیں گے ہم جاتے ہیں گھر جا کے آپ کو فون کریں گے تو نقص کیوں بیان کرنا ہے گھر میں آ کر لوگوں کو کہتے ہیں اپنے بیٹے کو اپنے عزیزوں کو یہ باتیں میں نے سکھانی ہے آپ کو تاں کہ آپ عورت معاشرے کا حصہ ہیں اگلی زندگی میں آپ یہ باتیں کسی کو کنورڈ نہ کریں یہ کسی کے بنا بھی ڈیٹا میں نہ بیجیں ہاں جی جتنی میری بیٹیاں آج کی اگر ایچ آپ نے اپنے دل میں رکھی تو مجھے امید ہے کہ سپائر کی بیٹیوں کا روشن مستقبل انشاءاللہ بن جائے گا کیونکہ یہ جو چیزیں میں ہائی لیٹ کر رہا ہوں میں معاشرے میں دیکھتا ہوں تو کہنے دینے نا یہ چیز نظر آن دی ہے وہ دا پھر چرچہ بھی انتا ہے اور میں اس لئے ہائی لیٹ کر رہا ہوں اچھا ایک بڑی بیماری ہے اسی جتنے سکارل ہو گئے نا اسی جنہ دیکھے بینے نا انہیں دیئے تریف آنے پول بنی ہونے ہیں بھئی آپ بیسی ہیں آپ میں یہ بڑی صفت ہے آپ میں یہ بڑی صفت ہے حالانکہ اس معاشرے کے لوگوں کی گلتیاں ہائی لیٹ کرنی چاہیے میں ٹیچروں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جو آپ کے کسی پیار کے چکر میں نہیں آتی آپ کی گلتیاں ہائی لیٹ کرتی ہیں کلیپنگ کریں آپ اپنی ٹیچر کے لیے آپ بڑی کوشش کرتی ہیں کہ ٹیچر میں ان کے لیے کبھی کچھ چیز بنا کر لاؤں کبھی پیزا لے آؤں گھر سے کبھی کچھ لے آؤں کبھی ٹیچر کے لیے گفٹ لے آؤں مگر ٹیچریں نہیں آتی آپ کے جال میں نہیں پھنستی کیوں اس کی وجہ وہ آپ کی ماں ہیں ماں کبھی بھی اپنے بچوں کا مستقبل طریق نہیں دیکھتی اچھا یہ بیٹیوں کو میں ایک بات کہتا ہوں یہ ٹیچر عام ٹیچر نہیں بیٹھی یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس بیٹھی ہیں اپنی آئلی زندگی چھوڑ کر ادھر بیٹھی ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جنہوں نے ابھی اپنا مستقبل بنانا ہے مگر وہ آپ پہ اپنے زندگی کے قیمتی لمحات خرچ کر رہی ہیں اور یہی ٹیچریں اتنی پڑی لکھیں باہر کے ملک چلے جائیں ان کو پاؤنڈ ڈالر ناب جی ریال آئیں مگر یہاں پرائیویٹ کالج میں تھوڑی سی تنہا پہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں آپ پر لکھ کے سسٹن کمیشنر ڈپٹی کمیشنر کمیشنر پرائیم منسٹر بن جائیں گی یہ ٹیچر یہاں کی یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے کلاپنگ کریں آئی سلوک یو بس اتنا زور ہے اپنی ٹیچروں کے لیے آپ یہ سازدہ اکرام جو ہیں آپ کے ماں باپ ہیں ماں باپ بھی وہی رہ جاتے ہیں آپ ترقی کرتے ہیں استاد بھی وہی رہ جاتے ہیں آپ ترقی کرتے ہیں آپ کے ترقی کیا بنے گی یہ استازدہ اکرام کئی رکشے پہ آتا ہے کوئی کراہ پہ آتا ہے گاڑی لے کر کوئی بائیٹ پہ آتی ہیں کسی کو بابا چھوڑ کر جاتے ہیں کسی کو سٹاف کی گاڑی سکول سے لینے جاتی ہے وہ گاڑی کالج پروائیڈ کرتا ہے مگر آپ جتنی بیٹی ہیں ان سے پڑھنی کوئی لینڈ کروزر وی اے ٹی ایکس ٹی زیڈ فورچونر وی ایم ڈبلی اوف وارنگ اوڈی الٹس کلٹس رینجر اوور لیکسی جی ایسی میرکن کیا سپورٹر جونڈا سویک ٹیوٹا کرولا سناٹا اتنی گاڑیاں آپ کے پاس آئیں گی میں آپ کو کہتا ہوں جب اپنی ٹیچر کے گھر کے پاس سے گزریں تو گاڑی کھڑی کر کے اتریں نیچے اور ٹیچر کو کہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں جہاں جا رہی ہیں میں وہاں چھوڑ کے آؤں گی آپ کو کیونکہ یہ ساری آپ کی بدولت ہے مگر ہمارا کیا حال پاکستان کا کہ جس استاد کو امنے دروازے پہ جا کے اکوک دینے وہی افیسرین استادزوں سے پڑھ کر سڑکوں پہ استاد کو درنا دینے کے پر مجبور کرتے ہیں استاد اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا مجھے کوک چاہیے استاد کہہ رہے ہوتے ہیں یہ شیم فار یو افسوس ہے مجھے ایسے شگردوں پہ جو استادوں کو روڑ پہ بٹھاتے ہیں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں مجھے امید ہے کہ یہ جتنی میری بیٹیاں سرری اگر اللہ نے آپ کو افیسر بنایا پر لکھ کے کسی بھی دفتر میں آپ کی مجودگی میں آپ کا کوئی استاد کوئی ٹیچر آئی تو آپ نے کھڑے ہو کہ استقبال بھی کرنا ہے سلوٹ بھی کرنا ہے اپنی کرسی بھی ان کو دینی ہے یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ بچی ہیں جو نا پرائیویٹ ٹیچر جو ہوتی ہیں ان کو کہتی یہ اتنہا نہیں لیتی یہ پرائیویٹ کالج ہمارے ماں باپ پیسے دیتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں اور مڑی سی تھوڑی جی ٹیچر گرم بولے نا میں پرینسی پل کے کمرے میں جاؤں گی اچھا چلی بھی جائیں تو ٹیچر کی چلو انسلٹ ہو جائے گی تھوڑی سی مگر ایک میری بات بیٹی یاد رکھنا جس نے ٹیچر کی شکیعت لگانی ہے نا سمجھ لیں اس نے اپنا مستقبل جو ہے نا تاریخ کرنا ہے ٹیچر تو تمہیں جھڑکتی ہے تجھے افسر بنانے کے لیے ایک استاد کی جھڑک تجھے پرائیو منسٹر بنا دے گی تو اگر استاد کی جھڑک نہ برداشت کی تو یہی استاد کی جھڑک تم نے برداشت نہ کی اور پرینسی پل کو شکیعت لگائی کہ ٹیچر نے مجھے مارا ہے حالانکہ اب تو مار والا دور ہی نہیں تو میں آپ کو رکویسٹ کرتا اگر ٹیچر کسی ٹیم تھوڑا سا گرسٹ پریشانی میں بھی ٹیچر آتے ہیں کبھی آپ نے پوچھا ہے اپنی ٹیچر سے بھی آج آپ پریشان ہیں کوئی مسئلہ ہے صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں آج ہمیں اس کام سے چھوٹی مل سکتی ہیں اس نے نہیں پوچھتے ہیں آپ کے یہ ماں باپ ہے یہ جو سازہ بیٹھے ہیں ساری کرام صاحب اور جتنی یہ سٹاف کی ٹیچر ہیں آپ کی پرینسیپل صاحبہ کیا نام ہے پرینسیپل صاحبہ ذرا نام بتاؤ نا اپنی ٹیچر کا ماشاد میس شازیہ تو آپ دیکھیں آپ کی میسیس سارا کو چھوڑ کر گر بار آپ کے لئے ادھر بیٹھے اور سب سے زیادہ ٹینسیپل صاحبہ ہوتی ہے انہوں نے ٹیچروں کو بھی گائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ کو بھی گائیڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ اب ہر ایک سے انہوں نے نرم لہجے میں بات کرنی مگر چوبیس گینٹے انسان کا لہجہ ایک جیسا گھر میں آپ جب ہوتے ہیں آپ اس طرح جس طرح سکول میں بولتی ہیں چوبیس گینٹے بولتی ہیں جیسے کالجز میں آپ اچھے یونی فارم میں آتی اچھے لباس میں ہر ٹیم انسان گھر میں رہتا ہے تو پھر یہی ٹیچر ہے یہ چوبیس گینٹے آپ سے مسکرا کر نہیں بول سکتی کبھی غصے میں اور کبھی مسکرا کر تو پھر یہ دونوں کول اینڈ ہیٹ یہ دونوں لہجے قبول کریں گے نا ٹیچر کا آپ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں ذرا پتہ چلو چلو تھوڑا سنتے ہاتھ کھڑے کر لیا ہے نا کئی نہیں کریں ابھی کئیوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ زیادہ مادرن ہیں نا ان کو اتنا بھی نہیں برداشت ہوتا کہ یہ ٹیچر مجھ سے بھئی آپ لوجک دیکھیں کہ جس لہجے سے ٹیچر بولی ہے اس ٹیم کلاس کا محول کیا ہے کالج میں کتنی اس کو ٹینشن ہے آپ نے پیچھے لوجک نہیں دیکھی ٹینشن نہیں دیکھی اور آپ نے کہہ دیا اس نے مجھ سے غصے میں بات کی ہے تو یہ آپ کی ماہیں ہیں ماہیں بھی تو گھر میں آپ کی عزت افسائی کاری لیتی ہیں عزت افسائی سمجھ گی ہیں نا بس اتنا ہی لفظ کافی ہے ماں باپ بھی تو جڑک لیتے ہیں نا تو یہ جڑک لیں تو کوئی بھار نہیں آسمان سے گر پرتا آپ کے اوپر میرے نبی کو مادر نمونہ ماننا ہی کملی والے محبوب دنیا میں مولم انسانیت بن کے آئے حضور نے دنیا کو سناب جی کیسے سمجھایا ہے ایک صحابی سب میں کھڑا ہے سناب جی سنئے میں حدیث ساتھ فٹ کرنے لگا ہوں تاں کہ آپ میری بیٹیوں کو سمجھ لگ جائیں یہ میں نے قرآن حدیث سے تمہیں سمجھایا ہے اللہ رسول کے فرمان سے بات سمجھائیے میرے نبی کریم نے فرمائی سفر درست کرے ایک نبی کا یار ہے غلام ہے پیچھے کھڑا ہے آپ نے چھڑی کے ساتھ تھوڑی سی چھڑی لگائی کہاں آگے ہو جائیں سیدھے کھڑے ہو جائیں اس صحابی کا نام ہے سننے ذرا دیان سے میری بیٹی ہیں میرے مصطفیٰ نے آخری وقت کہا تھا جس نے مجھ سے بدلہ لے نہ وہ بدلہ لے سکتا ہے میں نے دنیا میں کسی کو بدلہ چکانا ہے تو چکالوں کہنے لگا مجھے آپ نے ایک دبہ چھڑیم لگائی تھی یہ عسوہ یہ طریقہ یہ میرے نبی کا رویہ تھا اپنوں کے ساتھ کہ دنیا میں بدلہ دینا پسند کرتے تھے ہم کسی کا حق مار کے کہتے ہیں کہ ہم بڑے حق پہ ہیں